بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو یہاں پہ احادیث مبارکہ کی کتابیں نظر آ رہی ہیں سحی مسلم شریف سحی بخاری شریف سنن نسائی سنن ترمزی سنن ابن ماجہ یہ کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صویرے ہی دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور ازان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے اگر مخالفوں کے شہر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازان کی آواز سنائی دیتی تو ان پر حملہ نہ کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے سنا تو فرمایا یہ مسلمان اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتے سنا تو ارشاد فرمایا اے شخص تو نے دوزک سے نجات پائی اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ بکریوں کا چرواہا تھا یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے اور اگر آپ احدیث مبارکہ پر کام کرتے ہیں احدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں آپ اگر اپنی زبان سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک سکرین شارٹ موجود ہے جس میں ایسٹی میٹیڈ منتلی ارننگ پانچ سو انتالیس ڈالر سے لے کے آٹھ ہزار ڈالر تک ہے پانچ سو ڈالر سے مراد ڈیڑھ لاکھ رپیہ ہے اگر آپ ڈیلی صرف اور صرف پندرہ سے بیس منٹ کا کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ صدقہ جاریہ ہے احدیث جب تک لوگ سنتے رہیں گے جب تک لوگ اس پر سنتے رہیں گے احدیث مبارکہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا اب ہم دیکھیں گے کہ اس پہ ہم کام کس طرح سے کریں گے کون کون سی ویب سائٹ چاہیے ہوں گی احدیث کہاں سے لیں گے کام کس طرح سے کریں گے اس کے اوپر ہم نے اپنا کانٹینٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاؤں گا آپ کو چینل پہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہمارے پاس یہاں پہ ویب سائٹ موجود ہے اردو پوائنٹ آپ لوگ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آکے لکھیں گے حدیث ان اردو لکھا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ نیچے آتے ہیں ہمارے سامنے ویب سائٹ آ جاتی ہے حدیث بکس ان اردو اس کو ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پہ یہ ساری کی ساری کتابیں آ گئی ہیں ہم صحیح مسلم پہ صحیح بخاری شریف پہ کسی پہ بھی کلک کر سکتے ہیں صحیح مسلم پہ ہم کلک کرتے ہیں ہم نے کلک کیا ہمارے سامنے سیکنڈ پیج اوپن ہو گیا بک نیم رائٹر نیم رائٹر ڈیتھ ٹوٹل چپٹرز ٹوٹل حدیث سیون تھاؤزن فائیو ہنڈرڈن سکسٹی تری اس کے بعد یہاں پہ نیچے چپٹرز اور کل حدیث آ گئی ہیں نمبر ون انٹرڈکشن بک آف انٹرڈکشن ہے اس کے بعد بک آف پیت ہے اس کے بعد بک آف پیوریفکیشن ہے بک آف مانسٹریشن ہے بک آف پریئرز ہے ہم یہاں پہ کسی پہ بھی کلک کر لیتے ہیں فار ایزامپل ہم یہاں پہ بک آف پریئرز پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے کلک کیا ہمارے سامنے حدیث آ گئی ہے حدیث نمبر 837 838 849 یہاں پہ اگر آپ اس پیج کو نیچے جا کے دیکھتے ہیں کتنی حدیث یہاں پہ موجود ہیں جو آپ کانٹینٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس مور دن 300 احادیث آپ کے پاس موجود ہیں اس ایک پیج پہ باقی ہم نے اوپر نہیں کی ہیں صرف ایک پیج پہ مور دن 300 احادیث موجود ہیں جن کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اب ہم کام کیسے کریں گے یہ ویب سائٹ یہاں سے ہم حدیث لیں گے سیکنڈ ہمارے پاس ویب سائٹ ہونی شاہی ہے پیکسلز اس پہ آپ نے گوگل پہ آنا ہے پیکسلز لکھیں گے یہ سارے کا سارا کام آپ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں پیکسلز پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آکے ہم لکھیں گے اسلامیک بیکگراؤنڈ اسلامیک بیکگراؤنڈ کو جیسے ہم نے کلک کیا ہے ہمارے سامنے یہ والی پیکچرز آ گئی ہیں یہ پیکچر موجود ہے قرآن باقی یہاں پہ یہ مسجد کے اندر کی پیکچر موجود ہے یہاں پہ یہ والی پیکچر موجود ہے یہ والی پیکچر موجود ہے یہ پیکچرز موجود ہیں آپ کیا کریں گے پیکچر پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ پری ڈاؤنلوڈ کریں گے پری میں یہ والی پیکچرز آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ جائیں سیکنڈ والی پیکچر پہ کلک کریں اس کو آپ پری ڈاؤنلوڈ کریں تھرڈ والی پیکچر پہ کلک کریں اس کو آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کریں یہاں پہ ہم اس پکچر پہ کلک کرتے ہیں یہ والی پکچر ہم فری میں ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں میں نے ڈاؤنلوڈ پہلے کر رکھی ہیں یہ والی پکچر ہم نے پکچرز ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اب نیکسٹ ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اگلا سٹیپ آپ کا ہوگا جناب گوگل پہ میں نے جا کے لکھا کینوہ فور موبائل جیسے ہم نے اس پہ لکھا ہے کینوہ انڈرویڈ ایپ اینڈ کینوہ ڈیزائن گوگل پلے پہ آ گیا ہے یہاں پہ آپ نے گوگل پلے سٹور پہ جانا ہے اور کینوہ لکھنا ہے آپ کے سامنے یہ والی اپلیکیشن آ جائے گی اس اپلیکیشن کو آپ کر لیں گے انسٹال انسٹال کرنے کے بعد پکچرز ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں اس کے بعد ہم اس پہ احادیث کو ایڈ کیس طرح سے کریں گے اور کینوہ کے اندر ہم ویڈیو کس طرح سے کریئٹ کریں گے یہ ہم جا کے دیکھیں گے کینوہ اپلیکیشن کے اوپر ہم نے کینوہ اپلیکیشن کو اپن کر لیا ہے یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے پرسٹ پیج جیسے ہی آپ اپن کریں گے پرسٹ پیج آپ کے پاس یہ آئے گا آپ نے جانا ہے پریزنٹیشن پیج پریزنٹیشن پیج جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک بلینک پیج اوپن ہو جائے گا وائٹ بلینک پیج ہمارے سامنے آگیا ہے اس پہ جانے کے بعد ہم اپلوڈز میں جائیں گے اور آپ یہاں پہ اپلوڈ فائلز پہ جا کے یہ والی پکچرز اپلوڈ کر لیں گے جو میں نے یہاں پہ اپلوڈ کر لی ہوئی ہیں یہاں سے ہم پکچر سیلیکٹ کرتے ہیں فار ایساپل ہم نے یہ والی پکچر سیلیکٹ کی ہے اس کے اوپر آپ نے موبائل پہ کلک کر کے رکھنا ہے آپ کے پاس یہ والا مینیو اوپن ہو جائے گا ڈراؤپ ڈاؤن اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سیٹ ایمیج ایز بیکگراؤن ہم نے اسے بیکگراؤن پہ سیلیکٹ کر لیا ہے نیکسٹ کیا کریں گے آپ جائیں گے ایلیمنٹس میں سیم مینیو آپ کے موبائل میں بھی شو ہوگا لیکن یہ وہاں پہ موبائل میں جب شو ہوگا تو وہ نیچے والی سائیڈ پہ شو ہوگا یہاں پہ باٹم میں لیکن ادھر سائیڈ پہ شو ہو رہا ہے ایلیمنٹس میں جائیں گے ایلیمنٹس میں جانے کے بعد آپ کے پاس یہ شیپز موجود ہیں ہم اس میں سے یہ والی شیپ سیلیکٹ کرتے ہیں اس شیپ کو یہاں پہ لاکے رکھیں گے اور پکڑ کے اس کا سائز جو ہے وہ سکرین پہ پٹ کر دیں گے اس کو ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اس کا کلر ہم کریں گے بلیک بلیک کلر کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ transparency کا option موجود ہے transparency پہ جائیں گے اسے ہم کر دیں گے 75% 75% کر دیا تاکہ پیچھے سے background میں picture بھی آتی رہے image view بھی آتا رہے اور ہمارا یہاں پہ یہ والا frame بھی لگ جائے ہم اسے lock کر دیتے ہیں lock کرنے کے بعد ہم جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ جہاں سے ہم حدیث کو select کریں گے اسے ہم نے یہاں سے select کرنا ہے اور اسے select کرنے کے بعد ہم control 3 سے copy کریں گے یہاں پہ آئیں گے اور ادھر آکے ہم بکس میں آنے کے بعد add a sub heading پہ کلک کرتے ہیں اور اسے control v سے paste کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس حدیث paste ہو چکی ہے اس کے fonts میں جائیں گے fonts میں جانے کے بعد آپ کے پاس یقیناً جمیل نوری نستالیک regular font نہیں ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے add کرنا ہے ہم یہاں پہ جائیں گے اس کو ہم select کرتے ہیں جیسے ہم نے select کیا ہے تو جمیل نوری نستالیک font ہمارا یہاں پہ لگ چکا ہے جو اردو کے لیے سب سے بہترین پوانٹ مانا جاتا ہے جو کہ ہماری books میں بھی use ہوتا ہے ہم تھوڑا سا اس حدیث کو چھوٹا کریں گے یہاں سے پکڑ کے ادھر لے کے آئیں گے اور اسے ہم دوبارہ سے set کر لیں گے یہاں سے دوبارہ اسے frame adjust کرنے کے لیے اس طرح سے ہم کریں گے اور پھر تھوڑا سا ہم نے اسے بڑا کر لیا یہ ہمارے پاس موجود ہے ہم نے recenter کر لیا recenter کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے اس حدیث پہ کلک کیا animation میں گئے animation میں جانے کے بعد ہم اسے یہاں پہ یہ والی animation سیلیکٹ کر دیتے ہیں مجھے اچھی لگ رہی ہے اس پہ ہم نے کلک کیا animation ہماری لگ گئی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے دوبارہ یہاں پہ add page کا option موجود ہے add page پہ جائیں گے add page پہ جانے کے بعد uploads میں جائیں گے دوبارہ ہم یہاں پہ second picture کو add کریں گے اس picture کو بھی same ہم set as background کریں گے اور set as یہ ہمارے پاس picture same ہو گئی اسے ہم delete کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ والی picture add کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم set as background کریں گے دوبارہ ہم elements میں آئیں گے یہاں پہ آکے ہم same یہی سیلیکٹ کریں گے اس کو ہم نے یہاں پہ set کیا set کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آگئے اور اسے ہم اس طرح سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں frame کو یہاں پہ adjust کر دیا اور ہم colors کا پھر سے black کر دیں گے ہم transparency میں جائیں گے اس کو ہم نے واپس سے 75% پہ کر دیا ہے 75% کرنے کے بعد ہم اسے lock کر دیں گے یہاں پہ اور دوبارہ ہم واپس جائیں گے اپنی دوسری حدیث یہاں سے copy کریں گے اس کو ہم نے یہاں سے لیا select کیا copy کر لیا control c سے واپس ہم آئے canva میں یہاں پہ آکے ہم نے دوبارہ سے یہ sub heading اس پہ ہم نے control v سے paste کر دیا control a سے اسے select کیا اور ہم نے دوبارہ اس کی جو point ہے اسے ہم نے کر دیا جمیل نوری جیسے ہم نے جمیل نوری کیا ہے اس کو ہم یہاں سے پکڑ کے ایسے کر لیتے ہیں چھوٹا اور یہاں سے ہم نے یہاں پہ adjustment کر دی adjustment کرنے کے بعد ہم دوبارہ اسے پورا سا frame میں set کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری proper frame میں setting مکمل ہو جائے اس کو ہم نے دوبارہ یہاں سے پکڑ کے ایسے کر لیا اور اس جگہ پہ ہم نے اسے set کر دیا دوبارہ سے ہم اس کی animation میں جائیں گے اور پھر سے وہی والی animation لگا لیں گے اور یہاں پہ جب ہم center میں آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس add transition کا option آ رہا ہے اس پہ ہم جاتے ہیں اور ادھر جا کے ہم کوئی بھی transition add کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ transition ہے یہ والی transition ہے یہ والی transition ہے یہ transition ہے یہ موجود ہے یہ موجود ہے یہ والی موجود ہے یہ والی موجود ہے ہم اس پہ flow والی transition set کر دیتے ہیں اس کو ہم نے جیسے ہی select کیا ہے تو ہماری پاس transition ہے اور اس کا ہم time set کر دیتے ہیں 10 seconds کا اس کو ہم دوبارہ سے اس کا بھی time set کر دیتے ہیں 10 seconds کا جیسے ہم نے 10 seconds کا set کیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ ہماری یہ duration آگئی اس کو ہم نے یہاں سے کرسر اپنا set کرنا ہے اس جگہ پہ اور ہم اسے کریں گے play یہ ہم نے play کیا ہے ہمارے سامنے حدیث مبارکہ آگئی ہے یہ ہمارا first page ہے یہ ہمارا first page جیسے ہی complete ہوگا تو یہ یہاں سے remove ہو جائے گی اور ہمارا second page shift ہو جائے گا جیسے کہ یہ ہمارا second page shift ہو جکا ہے جیسے ہی second page ہمارا shift ہوا ہے اس جگہ پہ obviously ہماری یہاں پہ transition کا تھوڑا سا ایشو آیا ہے اس transition کو ہم change کرتے ہیں یہاں سے ہم یہ والی transition add کر دیتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ select کیا cursor کو دوبارہ سے play کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے play کیا ہے تو یہ ہماری دوسری حدیث یہاں پہ آ چکی ہے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم audio add کرنا چاہیں تو کیا کریں گے اس کے لئے ہم جائیں گے یہاں پہ ہم نے select کیا پہلا frame پہلے frame کو select کرنے کے بعد ہم جائیں گے uploads میں uploads میں جا کے آپ record yourself یہاں پہ record yourself موجود ہے اس پہ click کریں گے جیسے ہی ہم نے click کیا ہے تو یہ ہمارے پاس frame آ چکا ہے جسے ہم تھوڑا سا اٹھا کے کہیں چھوٹا کر دیتے ہیں اس frame کو آپ چھوٹا کریں گے ہم بعد میں کیونکہ ابھی یہاں پہ یہ option موجود نہیں ہے چھوٹا کرنے کے لئے یا ہم اس کو change کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا نیچے کر دیا ہم یہاں پہ جائیں گے record پہ click کریں گے جیسے ہم نے record پہ click کیا ہے ہم نے پہلے ہماری picture تھی 10 seconds کی ہم نے record پہ click کیا ہمارے سامنے یہ 3 seconds کا timer شل گیا ہے اب ہم یہاں پہ بولتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صویرے ہی دشمنوں پر حملہ کرتے تھے اور ازان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے اور اگر مخالفوں کے شہر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز بنائی دیتی طور پر حملہ نہ کرتے تھے ہم نے اسے یہاں سے done کر دیا اور done کرنے کے بعد save and exit پہ click کر دیا جیسے ہم نے save and exit پہ click کیا ہے تو ہماری یہاں پہ audio آ چکی ہے اس frame میں یہاں پہ ہماری audio اس میں adjust ہو گئی ہے اسے ہم نے select کیا اور یہاں پہ ہم اس frame کو select کرنے کے بعد یہاں سے پکڑتے ہیں اس corner میں آ جائے یہ corner میں آ چکا ہے audio ہماری لگ چکی ہے اب یہ والی picture دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ جو ہماری 10 seconds کی picture تھی یہ والی picture ہماری ہو چکی ہے جیسے میں تھوڑا سہائیلائٹ کر دیتا ہوں یہ والی picture ہماری ہو چکی ہے 19 seconds کی لیں جی یہ ہماری ایک حدیث مکمل ہو چکی ہے جس میں ہم نے یہاں تک voice over کیا ہے اس کے بعد ہماری second voice over آئے گی اس کے اوپر ہم نے click کرنا ہے اس کے اوپر click کر کے دوبارہ سے ہم record sound پہ جائیں گے second والی picture ہماری موجود ہے اس کو ہم پھر side پہ کریں گے یہاں پہ record پہ click کریں گے اور ہمارے پاس پھر سے وہی timer set ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس حدیث کو record کریں گے اس کے بعد تیسری حدیث کو record کریں گے add page کر کے پھر چوتھی حدیث کو record کریں گے add page کر کے add page کرنے کے بعد record کرنے کے بعد یہاں پہ ہم آگے کیا کریں گے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے آگے next اسے save کیسے کرنا ہے share پہ جائیں گے share پہ جانے کے بعد download پہ جائیں گے download پہ جانے کے بعد آپ جناب mp4 ویڈیو پہ click کریں گے اور اسے download کریں گے ہم نے اسے downloading پہ لگا دیا ہے اور ہم چل کے بناتے ہیں اپنا thumbnail ہم نے یہاں پہ plus پہ click کیا presentation view پہ گئے یہاں پہ ہمارے پاس blank page آ گیا blank page کو ہم نے یہاں پہ color select کر لینا ہے black کر دینا black ہم نے کر دیا elements میں جائیں گے یہاں پہ آکے ہم نے کر دیا frames frames کو جیسے ہی ہم نے select کیا search کیا تو یہ graphics میں see all میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ والا frame آ چکا ہے اس frame کو ہم یہاں سے پکڑتے ہیں اور اس جگہ پہ adjust کر دیتے ہیں جو کہ تھوڑی اسلامی frame یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم duplicate control d سے duplicate کریں گے اگر آپ موبائل میں کر رہے ہیں تو اسے press کر کے رکھیں گے drop down menu آ جائے گا اسے آپ نے duplicate کر لینا ہے یہ ہمارے پاس second آ گیا ہے اس کو ہم flip پہ جائیں گے اور flip horizontal کر دیں گے یہ ہمارا flip ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ان دونوں کو select کریں گے select کرنے کے بعد ہم control d سے یا same جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل پہ آپ click کر کے رکھیں گے اور duplicate کو option آ جائے گا یہ ہمارا frame duplicate ہو گیا ہے اسے ہم دوبارہ flip پہ جائیں گے اور vertically flip کر دیں گے flip کیا اور اس frame کو ہم نے نیچے adjust کر دیا یہ ہمارا frame بن چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم واپس جائے گے اور highlighted یہاں سے ایک line اٹھائیں گے جیسا کہ اگر مخالفوں کے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزان کی آواز سنائی دیتی تو یاد رکھیں کہ آپ کا آخری لفظ thumbnail کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے audience کو یہ لگے کہ آپ کا thumbnail دیکھ کے کہ یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ بات continue ہے یہ ہماری ویڈیو save کرنے کا option موجود ہے یہاں پہ ہم اسے save کرتے ہیں اسے ہم نے download میں save کر دیا ہے یہاں پہ ہم جائیں گے اور جانے کے بعد یہاں پہ ہم select کر لیں گے اپنا font اس font کو ہم نے select کیا لیا اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ہم یہ والا بھی font رکھ سکتے ہیں جو کہ مزید تھوڑا سا اتاری قرآن regular میں آ جائے گا لیکن ہم جمیل نوری نستہ لیکھ select کرتے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اسے ہم کر لیتے ہیں یہ والی line zائٹ کر دیتے ہیں اس کو ہم کریں گے اردو میں اردو font کرنے اردو کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ والا icon لگا دیتے ہیں اور اسے ہم تھوڑا سا close کریں گے close کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا بڑا کریں گے یہ ہم نے بڑا کر لیا ہے اسے اٹھا کے ہم رکھتے ہیں center میں recenter کر دیں گے یہ ہمارا center میں آگیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہائلائٹڈ ورڈ پونٹ سے ہیں مخالفوں اسے ہم یلو کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس یلو کلر ہے یلو کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ ہم اسے بھی یلو کر دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ازان کی آواز تو ہم آواز کنائی کو یلو کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ورڈز ہائلائٹڈ رہیں اب یہ دیکھیں ہمارا تھبنیل اسلامی کتنا پیارا تیار ہو گیا ہے علیہ وآلہ وسلم کو آواز آزان کی آواز سنائی دیتی تو ہم اسے شیئر پہ جائیں گے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ جائیں گے یہاں پہ ہم اسے جے پی جی سیلیکٹ کریں گے اور اسے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو ہم سے آپشن مانگا جائے گا کہ آپ اسے سیف کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے ڈاؤنلوڈ میں سیف کریں گے لو جی ہم نے یہاں پہ اسے سیف کر دیا سیف کرنے کے بعد ہم واپس جائیں گے اپنے ڈاؤنلوڈز میں اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈز میں ہم اسے اوپن کرتے ہیں یہ ہمارا تھمنیل آ چکا ہے جو کہ آپ کو سکریم پہ نظر آ رہا ہے یہ والا تھمنیل آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو پہ لگے گا اور یہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیو آ چکی ہے جسے ہم اوپن کرتے ہیں یہ ہماری پکچر پہلی کمپلیٹ ہوئی سیکنڈ پکچر ہماری شفٹ ہو گئی ہے اس طرح سے آپ حدیث لکھ کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اسلامی فوٹیج لگا کے اپنے اسلامی وی میں تھمنیلز کریئٹ کر کے جیسا کہ ہم نے یہ بنایا ہے آپ بہترین چینل چلا سکتے ہیں اس کی میں مثال آپ کو یہاں پہ دے دیتا ہوں ہمارے پاس چینل موجود ہے اسلامی اردو پاکستان اس پہ جیسے ہی ہم نے اوپن کیا اس پہ ایک ہزار چھے سو ویڈیو موجود ہے ایک لاکھ تیس ہزار سبسکرائبرز ان کے موجود ہیں اور اس چینل کو بنے ہوئے صرف اور صرف تین سال ہوئے دوہزار بیس کا یہ چینل ہے اور اگر آپ ان کے بیوز دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ان کے یہ بیوز ہیں اور آئی گیٹس ان کے دو کروڑ انہتر لاکھ بیوز موجود ہیں اگر آپ پاپولر میں جاتے ہیں تو پاپولر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ون پوائنٹ سکس ملین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالی مسکراتا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ون پوائنٹ سکس ملین سولہ لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے سیکنڈ ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے جسے پندرہ لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے پھر آٹھ لاکھ چینوے ہزار لوگوں نے جو کہ آرموسٹ ون ملین ہے آپ لوگ سیم اس پہ کام کر کے اسلامی چینل بنا کے جو کہ صدقہ جاریہ ہوگا اس پہ کام کر کے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سواب بھی کما سکتے ہیں اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور بہت ہی بہترین طریقہ کار آپ کو بتایا جائیں گے جہاں پہ انویسمنٹ نہیں ہوگی آپ کی سکلز انہینس کی جائیں گے اور آپ لوگ اس پہ کام کر کے ارننگ کر سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ